بنجھرائیلز پولیس نے آٹھ افراد کو ایکسٹارشن اور جرائیم کی بارداد میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق این راویندر کمار بی شیوہ نرطیمہ کے سریش پی راجش اے پرشاند جی روی وہ دیگر کو ایکسٹارشن وہ دیگر غیر خانونی سرگریمیوں میں ملوث پایا گیا چنانچہ ان تمام افراد کو گرفتار کر کے ان کے خبزے سے ایک گاڑی کو برامت کیا گیا ہے آج بنجھرائیلز پولیس میں ایک لانڈ گرابک کھیس میں اور سیویل ڈیسپیوٹس میں جو سیٹلمنٹ میں جا کے ڈرہ کے دھمکا کے ایکسٹارشن کر کے اس کو سیٹل کرانے والے گینگ کو عرص کیا گیا ہے اس میں مین ارون کمار بول کے جو ہے وہ بانگلور میں رہتا ہے یہاں پہ ہیدرہ بات کا شخص بانگلور میں جو رہتا وہ اگر کوئی پارٹی اس کو اپروچ ہوا تو ادر پارٹی کیوں جا کے پہلے فون کال سے ڈرہ کے اس کے بعد میں اس کے آفیس میں یا اس کے گھر پہ جا کے ڈرہ کے سیٹلمنٹ کرنانے کے لیے وہ لوگ فورس کر رہے تھے اور ایک کیس میں لازٹ یر جو سیویل ڈیسپیوٹس میں کو ہوا اس میں رنگا ریڈی جو اس کے آفیس میں اٹاک ہوا پھر بھی وہ اگر نہیں مانا تو جو انہیں اس کے آڈی کے آڈی کار میں جو ٹراول کر رہا تھا جب اس کے گاڑی کے پیچھے پٹرول دال کے جلا دیا گیا ہے یہ سنسیشنل افنسز کر کے اس کو ڈرانے کے وجہ سے وہ لوگ اپنے کو بغر بولے اندری اندر میں کامپرمیز اور سیٹلمنٹ کر لیے یہ لوگ کا موڈس آپرنڈی جو یہ ارون ایک پوان بول کے بورو بندہ کے شخص کو یہ پورا کانٹریکٹ دے دیتا ہے انہیں سبھی کو لا کے موبلائز کر کے ان لوگوں کے گھروں پہ یا آفیسوں پہ بھیجے کے دھرا کے دھمکا کے یہ سیٹلمنٹ کرانے کے لیے فورس کر جا ہے ان لوگوں کو کل ہم بنجارہ ہیلز پولیس ارسٹ کو کرا ہے اور ان لوگوں کو آج عدالت میں پیش کیا جا ہے جبلیلز میں 2014 میں ایسے ہی ایک ایمفرسس ورسس ٹیک سمارٹ ایک کامپنی کے بیچ میں جا کے جو اندر آیا تھا وہ کیس میں ارون چال سال سے افسکاننگ ہے اور چار سال کے بعد ابھی ملا ہے اور یہ دو کیسس بھی 2017 کے ہے ہم لوگ اس کو بغر چھوڑے چیز کر کے آج کل پکڑا گیا ہے تو یہ ارسٹ کے بعد ان لوگوں کو عدالت میں پیش کرتے ہیں